اسلام علیکم دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف علی ٹی وی ویورز پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بے اپنا کرکٹ ٹیلنٹ پیدا کیا ہے یہاں عمران خان سے لے کر وسیم اکرم اور انزمام الحق سے لے کر مصباح الحق جیسی آل دی ٹائم گریٹ کرکٹنگ پرسنیلٹیز پیدا ہوتی رہی ہیں فرنڈز دنیا کی کسی بھی کھیل میں سب سے ٹف جواب ہمیشہ ٹیم لیڈر کی ہوتی ہے جسے کیپٹن کہا جاتا ہے کیپٹن وہ ہرفن مولا کردار ہوتا ہے جو اپنے بہترین کھیل کے ساتھ ساتھ ٹیم کو ساتھ لے کر چلتا ہے اس میں ہر طرح کا دباؤ جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کیونکہ ٹیم کی کامیابی کی صورت میں کریڈٹ ہمیشہ ٹیم کو دے جاتا ہے مگر ہار کی صورت میں سارا ملبا صرف اور صرف کپتان پر ڈالا جاتا ہے اس لیے کپتان وہ سپیشل میمبر ہوتا ہے جو کبھی ہمت نہیں ہارتا ہم زیادہ لمبی تمہید بادنی کی بجائے اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں ویورز پچھلے دو تین دن سے اگر آپ نے اپنا ٹی وی سیٹ آن کیا ہو تو پاکستان کی ٹیکس ٹیم کے سابقا کپتان مصباح لک آج کل ہارٹ ٹرنڈ بنے ہوئے ہیں آپ یوں کہہ لیں کہ وہ اس وقت پاکستان سمیت دنیا بر کے میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں جو عزت اور مقام اپنے کیریئر کے اختتام پر ملا ہے وہ مقام پاکستان کے بلکہ دنیا بر کے کرکٹرز کا ایک درینہ خواب ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم مصباح الحق کی زندگی ان کے کیریئر کے اتار چڑھاؤ ان کا کرکٹنگ کیریئر ان کے کارنامے ان کی نیجی زندگی اور ان کے عظیم اور کامیاب ترین کپتانی کے بارے میں بات کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ ویڈیو کو زیادہ لمبا بھی نہ کریں ہمارے ساتھ رہیے گا ویورز مصباح الحق خان نیازی 28 مئی 1974 کو پنجاب کے شہر میاوالی میں پیدا ہوئے ان کے والد عبدالقدوس نیازی ایک سکول پرنسپل تھے مگر وہ مصباح کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے مصباح الحق اپنے والدین کے اکلوتے بچے ہیں اپنے بچپن سے ہی ان کو کرکٹ کا انتہائی شوق تھا وہ اکثر میاوالی میں اپنے علاقے کی لوکل ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے مگر انہوں نے کبھی ہارڈ بال کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلی تھی بلکہ یہ صرف ٹیپ بال کے ساتھ ہی کھیلتے تھے مگر ان کو گھر سے شدید پابندیوں کا سامنا تھا کیونکہ ان کے گھر والے ان کو کرکٹ کی بجائے اچھی تعلیم دلوانا چاہتے تھے اس لئے مصباح الحق کو جلد ہی کرکٹ کو خیر بات کہنا پڑا اور یہ اپنی عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فیصلہ بات آ گئے یہاں انہوں نے یونیورسٹری سے بی ای سی کی ڈگری حاصل کی اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی آف منیجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے ایم بی اے کی ڈگری بھی حاصل کی فرینڈز مصباح و لک دنیا کرکٹ کے چند ایسے کرکٹرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے بہت لیٹ کرکٹ کا آغاز کیا انہوں نے چوبیس سال کی عمر میں تب فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز کیا جب وہ ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری میں زیر ملازمت تھے انہوں نے اپنی نوکری کو خیر بات کہا اور باقیدہ طور پر فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کا آغاز کیا یہ اپنے کالج دور میں اے بال چیمپئن تھے مگر جلد ہی وہ پاکستان کی دومیسٹک کرکٹ کے بڑے ہارٹ ہیٹرز کے طور پر جانے جانے لگے یہ پاکستان کے اور دنیا کے ان چند کرکٹرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے کلب کرکٹ نہیں کھیلی اور چوبیس سال کی پختہ عمر میں باقیدہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو جوائن کیا فرینڈز ان مشکل سالوں میں مصباح اللہ کا کئی دفعہ ارادہ بنا کہ وہ کرکٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خیر بات کہہ دیں اور کوئی چھوٹا موٹا بیزنس سٹارٹ کر لیں مگر دوہزار ساتھ میں ان کی قسمت نے بہت بڑی چھلانگ لگائی اور انہوں نے پانچ فرسٹ کلاس میچز میں تین شاندار سینچری سکور کر کے سیلیکٹرز کی توجہ اپنی جانب مبزول کرائی یوں انہیں دوہزار ساتھ کے شروع میں ہی پہلے ٹی ٹوائنٹی ورڈ کپ میں شامل کر لیا گیا یہ وہ وقت تھا جب مصباح اللہ کی خوبیاں کھل کر سامنے آنے لگیں مصباح اللہ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس گریٹ ایوڈ میں شاندار کارکتگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو فائنل تک رسائی کروانے میں اہم رول ادا کیا مگر بدقسمتی سے فائنل میں اپنی ٹیم کو شکست سے نہ بجا سکے اور آخری عبر میں ایک خطناک پیڈل سکوپ مارتے ہوئے آؤٹ ہو گئے پاکستان ورڈ کپ تو نہ جی سکا مگر مصباح اللہ پاکستان کی جانب سے ٹاپ سکورر کلار پائے ویورز مصباح اللہ دوہزار ساتھ کے ٹی ٹوائنٹی ورڈ کپ میں پاکستان کی جانب سے پہلے ففٹی سکورر بھی تھے اور اس کے علاوہ یہ پاکستان کے واحد پلئر تھے جو آئی سی سی ورڈ ٹی ٹوائنٹی رینکنگ میں پہلے نمبر پر موجود رہے اس کے علاوہ آج تک کوئی پاکستانی پلئر اب تک آئی سی سی کی ٹی ٹوائنٹی رینکنگ میں کبھی پہلی پوزیشن حاصل نہیں کر سکا اس کے بعد سال دوہزار نو میں بھی مصباح اللہ کی ٹی ٹوائنٹی ورڈ کپ میں پرفارمس کو خاصہ سراہا گیا جبکہ ان کو انڈیا کے خلاف ٹور میں بھی ٹیسٹ میچز میں دو سینچری سکور کرنے پر شویب ملک کی انجری کے باعث پاکستانی ٹیم کا متبادل کپتان بھی بنایا گیا اس کے بعد سال دوہزار دس میں ان کے ستارے ایک دفعہ پھر گردش میں آ گئے یہ ایک لمبے عرصے کے لیے آؤٹ فارم ہو گئے اور دوہزار دس کے شروع میں ہی ان کو کرکٹ کے ٹینو فارمیٹ سے ڈراؤپ کر دیا گیا اور یہ ایک دفعہ پھر ریٹائرمنٹ کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنے لگے اس کے بعد دوہزار دس میں ہی انگلے ٹور میں ان کو سیلیکٹرز نے بلکل بھی لفٹ نہیں کروائی دوستو یہ وہی تاریخی سیریز تھی جب پاکستانی ٹیسٹ کیپٹن سلمان بٹ فاسٹ بالر محمد آصف اور محمد آمیر کا بدنامے زمانہ سپارٹ فکسنگ سکینڈل سامنے آیا تھا اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر کپٹانی کا ایک بڑا کویسچن مارک پیدا ہوا مگر انتہائی غیر متوقع طور پر تینوں فارمیٹ سے ڈراؤپ شدہ مصباح الہک کو یو اے ای میں سعود فیکہ کے خلاف ٹیسٹ ٹیم کا کپٹان مقرر کر دیا گیا اور یہاں سے مصباح الہک کی ناقابل فراموش کامیابیوں کا ایک نیا فیز شروع ہو گیا ناظرین سال دوہزر دس پاکستان کرکٹ کا بہران زیادہ سال ثابت ہوا ٹیم مختلف دڑوں میں بٹ گئی تھی ایسے میں چیرمین ایجاز بٹ نے مصباح کو گھر سے بلا کر ٹیم کی کمان سوم دی ایک ٹوٹو ہی ٹیم کو چلانا اور ایک ایسی ٹیم کی قیادت کرنا جو حال ہی میں ایک بڑے سپارٹ فیکسنگ سکینڈل جیسے کہر سے گزری تھی بظاہرین بہت مشکل نظر آتا تھا مگر مصباح الحق نے یس سر کہہ کر ٹیم کی قیادت سنبھالی اور ٹیم کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں صرف عمران خان لے جا سکے تھے اس وقت ان کی عمران خان چھتی سال تھی اور یہ عمران انٹرنیشنل کرکٹ میں پلیئرز کی ریٹائرمنٹ لے کر گھر جا کر آرام کرنے کی ہوتی ہے مگر اس مرد اہان نے اس مشن ایمپوسیبل کو پوسیبل بنانے کی حامی بر لی مصباح الحق کی کپتانی میں پاکستان نے یو اے ای کو اپنا ہوم گراؤنڈ بنایا اور یو اے ای کو ایک ایسا کلا بنایا جہاں آج تک پاکستان کوئی بھی ٹیسٹ سیریز نہیں ہارا ناظرین دوہزر گیرہ کے ورڈ کپ میں انڈیا کے خلاف سمی فینل میچ میں مصباح الحق کو انتہائی سلو کھیلنے کی وجہ سے کڑی ترقیت کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں ایک تنزیہ خطاب مصباح ٹکٹو سے نوازا گیا مگر مصباح نے اس کا جواب بھی باتوں کی بجائے اپنے بلے سے دیا اور سال دوہزر چودہ میں مصباح نے یو اے ای میں اسٹریلیا کے خلاف سر ویور ریچرز کا چھپن بالز پر سینچری کا ریکارڈ برابر کر کے ناکدین کے مو بند کر دیئے اس کے علاوہ وہ دوزر سولہ میں جب مصباح الحق نے انگلنڈ کے خلاف سینچری سکور کی تو یہ بیاسی سال کی تاریخ میں سینچری سکور کرنے والے طویل عمر پلئر بن گئے ناظرین مصباح الحق کے اگر ہم ریکارڈز کی بات کرنے جائیں تو اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ان کے ریکارڈز کو شمار میں نہیں لاسکیں گے مگر چند کا ذکر ہم ضرور کریں گے مصباح الحق اپنے کیریئر میں اٹھ سو اٹھاسی کے بعد پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کو پوائنٹ سٹیبل پر پہلے نمبر پر لانے والے پاکستان کے دوسرے کپتان بنے انہوں نے اٹھالیس ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی قیادت کی جن میں پچیس ٹیسٹ میچز میں فتح پاکستان کا مقدر بنی انہوں نے پاکستان کو دس ٹیسٹ سیرسز جتوائیں ان کی بطور کپتان ٹیسٹ ایوریج باون رہی جبکہ ان کے مجموعی ٹیسٹ سکور میں 86.3% رنز ان کے 35 سال کی عمر کے بعد بنے ناظرین مصباح الحق اب ہر طرح کی کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا کامیاب کیریئر بلا شبہ اونچ نیچ کا ایک بڑا مجموعہ تھا انہوں نے اپنا آخری ٹیسٹ ویسٹ انڈیس کے خلاف کھیلتے ہوئے سنسینی خیز رکے کے ساتھ پاکستان کو ایک بڑی فتح دلائی اور نامانکوں کے ساتھ اور فاتحانہ انداز کے ساتھ پاکستان کے کرکٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا یہ پاکستان کے کامیاب ترین کپتان بھی ثابت ہوئے فرنڈس پاکستان کے ایک ثابق اسٹریلوی کوچ جیف فلاسن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت صرف مصباح الحق کی ایک ایسے کھلاری ہیں جو ایک اچھی کریکٹنگ سینس رکھتے ہیں مگر ان کے اس بیان کو سیریس نہیں لیا گیا مگر جیف فلاسن کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے مصباح الحق کی مخفی صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے انہیں کرکٹ کا جینس قرار دیا دوستو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کی کامیابی اور ناکام مرد کی ناکامی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ لازمن ہوتا ہے اگر ہم مصباح الحق خان نیازی کی کامیاب جنگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے مصباح الحق نے 2004 میں عزمہ خان سے شادی کی تھی جو پورے کرکٹنگ کیریئر میں مصباح الحق کے ساتھ رہیں اور خود مصباح الحق کے مطابق ان کی کامیابیوں کے پیچھے ان کی گھر والوں کی دعائیں اور وائف کی برپور سپورٹ شامل تھی دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف علی ٹی وی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور رائے کا اظہار کمنٹ کر کے کیجئے گا ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا تاکہ ہم آپ کی رائے لے کر چند اور دلچسپ ویڈیوز بھی بنا سکیں تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آسف علی ٹی وی